بسم اللہ الرحمن الرحیم کتہ پالنے کی شریح حیثیت کیا ہے اور کن صورتوں میں کتہ پالنا جائز ہے اور کیا جس گھر میں کتہ ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے یہ سوال بڑا اہم ہے آئیں آج اس کا جواب جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں یقیناً جہاں کتہ ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا اور شریعت مطاہرہ نے مسلمانوں کے لیے کتہ پالنے کو نہ صرف حرام قرار دیا ہے بلکہ اس حکم کی مخالفت کرنے والے کو بطور جرمانہ اس کے نام عامال سے روزانہ ایک یا دو قرار نیکیاں کم کر دی جاتی ہیں لیکن شکار یا جانوروں اور کھید کی نگرانی کے لیے کتہ رکھنا جائز ہے اور وہ اس جرمانے سے مستثنہ ہے جس گھر میں کتہ ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے حضرت ابو تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِقَةُ بَائِتًا فِيهِ قَلَّابٌ وَلَا تِمْثَالٌ کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ ہو یا تصویر ہو سننے ابو دعود حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ترپن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ جبریل امین علیہ السلام نے وقت متعین نبی کریم صاحب اللہ علیہ کے پاس وحی لے کر آنے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ وقت گزر گیا لیکن جبریل امین تشریف نہ لائے اس وقت آقا کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے دور پھینک دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا یقیناً اس کے قاسد وعدہ خلافی کرتے ہیں پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک پلہ کتے کا بچہ آپ کی چارپائی کے نیچے دکھائی دیا آپ نے فرمایا عائشہ یہ کہاں سے آیا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں اس سے بے خبر ہوں اور یہ کب آیا اور کہاں سے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا وہ وہاں سے باہر نکال دیا گیا پھر جب جبریل امین حاضر ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں آپ کے انتظار میں بیٹھا رہا لیکن آپ نہیں آئے تو جبریل امین نے ارز کیا یہ کتہ جو آپ کے گھر میں تھا اس نے مجھے روکے رکھا جس گھر میں کتہ اور جاندار کی تصویر ہو ہم وہاں داخل نہیں ہوتے صحیح مسلم کتاب اللباس و الزینہ باب تحریم و تصویر سوار الحیوان حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چار لیکن اس حکم سے وہ کتے مستثنہ ہیں جن کو پالنے کی شریعت نے اجازت دی ہے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا پھر فرمایا کہ لوگوں کو ان سے کیا سروکار ان کی کیا ضرورت ہے تو کچھ اصحاب نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شکار کے لیے یا رخوالی وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکاری کتوں اور بقریوں کے نگران کتوں کو پالنے کی اجازت دی سننے ابو دعود حدیث نمبر سیونٹی فور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکاری یا جنوروں کی نگرانی کرنے والے کتوں کے علاوہ دیگر کتوں کو مارنے کا حکم دیا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ابو حریرہ یہ بھی کہا کرتے تھے او قلب و ذرین یا کھیتی کی نگرانی کرنے والے کتے یعنی یہ بھی مستثناء ہیں تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس کھیتی تھی اس لیے انہوں نے اس کے بارے میں بھی نبی کریم صاحب اللہ علاق سے پوچھا یہ روایت صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکتر اور سنونے ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھاسی میں ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی جانوروں کی رکھوالی یا شکار کرنے یا کھیت کی رکھوالی کے علاوہ کتہ رکھا اس کا روزانہ ایک کیرات اجر کم ہو جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو بائیس اور صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پچتر حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کتہ پالا تو روزانہ اس کے اجر سے دو کیرات اجر کم ہوگا سوائے شکاری یا جنوروں کی رکھوالی کرنے والے کتوں کے سنو نے نسائی حدیث نمبر چار ہزار دو سو نوے اور صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ایک ہزار پانچ سو پچتر اب سوال یہ ہے کیا گھروں کی رکھوالی کے لیے کتہ رکھنا جائز ہے امام نووی فرما رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان تین امور کے علاوہ کسی اور کام مثلا گھروں اور راستوں وغیرہ کی حفاظت اور چوقیداری کے لیے کتہ رکھنے میں اختلاف ہے راجے یہی ہے کہ ان تینوں پر قیاس اور حدیث سے سمجھ آنے والی علت یعنی ضرورت کی بنا پر کتہ رکھنا جائز ہے شرعہ مسلم لن نووی جو ہے وہ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس بنا پر جو گھر شہر کے وسط یعنی آبادی میں ہو اس کی چوقیداری کے لیے کتہ رکھنا جائز نہیں ہے لیکن جو تنہائی کے اندر اور ویرانے میں گھر ہو تو اس کے حفاظت کے لیے کتہ رکھنا جائز ہے اس لیے کتے کو بغا دینا چاہیے کہ وہ کتہ آپ کے گھر کے اندر رحمت کے فرشتوں کو نہیں آنے دیتا اب جو روایات جن میں ایک کی رات اور دو کی رات کا ذکر ہے تو ان دونوں روایتوں میں موافقت کے متعلق کئی ایک قبال ہیں حضرت اینی رحمت اللہ لے کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ کتوں کی دو قسموں میں ہو ان میں ایک زیادہ عذیت کا باعث ہو اور بستیوں اور شہروں میں دو کی رات اور دیہاتوں میں ایک کی رات ہو یا یہ دو الیدہ وقتوں میں یعنی بیان ہوا ہو پہلے تو ایک کی رات بیان کیا گیا پھر سختی کرتے ہوئے دو کی رات کی کر دیئے گئے یہ امدہ تلکاری شرعہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کی رات کے پیمانے کے بارے میں نبی کریم نے ارشاد سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کی رات کتنا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک کی رات کو اوہد پہاڑ جتنا سمجھیں صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے ناظرین کرام گھر کے اندر کتہ پالنا حرام کیوں رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہی کتہ رکھوالی کے لیے گھر کے باہر پالنا حلال ہے کیونکہ وہ گھر کی حفاظت کے لیے ہے اسی طرح ہمارے ہاں آرمی کے اندر کتے پالے جاتے ہیں جو کہ سونگنے کی صلاحیت اور ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پھر شکاری شکار کے لیے پالتے ہیں یقیناً یہ کتے پالنا جائز عمل ہے اور یہ ملکوں اور شہروں اور انسانوں کی حفاظت کا کام ان سے لیا جاتا ہے بعض خوجی کتے ہوتے ہیں جو چوری ڈاکہ اور اس طرح کے جرائم پیشہ لوگوں کو اور پھر ان جرموں کی تحقیق کے لیے کام آتے ہیں تو یقیناً یہ ایسے کتے پالنا بھی جائز ہے بہر صورت اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کتے کی خوبیاں چند خوبیاں اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے جس طرح بزرگ فرماتے ہیں راتی جاگیں شیخ صدا میں راتی جاگن کتے تینتھی اتے ادی راتی اتے جار رڑانتے ستے تینتھی اتے مالک دادر نہ ہی چھڑ دے پامے سو سو پیون جتے تینتھی اتے اٹھ بلیا چل یار منال نیتے بازی لے گے کتے تینتھی اتے مطلب تھوڑا رزق بھی ملے تب بھی سابر و شاکر رہتے ہیں مالک چھڑک بھی دے تو مالک کے دروازے سے دور نہیں جاتے ہیں رات بھر جاگ کر مالک کے در کی حفاظت کرتے ہیں یہ وہ خوبیاں ہیں کہ اگر انسان کے اندر آ جائیں کہ اللہ اگر کبھی آزمائش کا شکار کرے تو ہم اللہ سے شکوہ اور شکایت نہ کریں مولا علی فرماتے ہیں ہم اپنے رب سے شکوہ اور شکایت تو تب کریں جب ہمارا اپنا کچھ ہو جب سب کچھ اس کا ہے وہ دے تو بھی مالک اس سے ہم شکوہ اور شکایت کیوں کریں اور پھر رب اگر تھوڑا دے کر آزمائے تب بھی ہم صبر کریں اور شکر کریں اور پھر رات کے کسی ایک پہر میں رب کی بارگاہ میں چاک کر کبھی اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین ہمیں ان شریع مسائل کو سمجھ نے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَرَا